بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز اینالیٹی کا ویورز آج آپ سے دلچسپی سے بھرپور شورٹ دوکومنٹری شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ ابھی تک یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ پاکستان میں بجلی صرف ہائیڈرو پاور، تھرمل، نیوکلئر، سولر، الینجی اور کول سے ہی بنائی جاتی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ہوا سے یعنی کہ وینڈ سے بھی بہت بڑے پیمانے پر بجلی بنائی جا رہی ہے جبکہ آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی ٹوٹل الیکٹری سٹی جنریشن یا انرجی میکس میں وینڈ انرجی کا شیئر پانچ پرسنٹ تک پہنچ چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ہوا سے کتنی بجلی بنا رہا ہے آنے والے دنوں میں وینڈ کے کون کون سے نئے پروجیکٹ نیشنل ٹرانزمیشن لائن کے ساتھ منسلک ہو کر بجلی کی ترسیل شروع کرنے والے ہیں وینڈ پروجیکٹ کی فی یونٹ لاغت کتنے میں پڑ رہی ہے اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے کون کون سے فائد پاکستان کو پہنچ رہے ہیں اگر پاکستان میں وینڈ پروجیکٹ کی تاریخ پر نظر دھرائیں تو پاکستان میں پہلا ہوا سے چلنے والا پروجیکٹ ایف ایف سی انرجی لیمیٹڈ کے نام سے لگایا گیا تھا اس وینڈ فارم نے سولہ مئی دوہزار تیرہ کو بجلی کی ترسیل شروع کی تھی اور یہ پچاس میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا تھا پاکستان میں اس وقت چھبیس وینڈ فارم پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے جس میں سے چوبیس وینڈ فارم دوہزار انیس میں مکمل ہوئے تھے جبکہ ان چوبیس منصوبوں سے مجموعی طور پر ایک ہزار اسی میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جبکہ اگست دوہزار اکیس میں دو اور وینڈ فارم پروجیکٹ ماسٹر گرین انرجی لیمیٹڈ اور ٹرائیکوم وینڈ پاور لیمیٹڈ نے بھی بجلی کی ترسیل شروع کر دی ہے اور ان دو وینڈ فارم سے سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جبکہ مجموعی طور پر اس وقت پاکستان میں ہوا سے گیارہ سو اسی میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو مجموعی بجلی کی پیداوار کا پانچ فیصد بنتا ہے یہ تمام وینڈ فارم کے منصوبے دسٹرک تھٹا اور دسٹرک جامشوروں میں لگائے گئے ہیں اور سب کے سب نیشن ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں اس پوری ساحری پٹی جس کو وینڈ کوریڈور بھی کہا جاتا ہے اسی کلومیٹر رقبے پر محیط ہے اس کوریڈور میں نئے وینڈ پروجیکٹ لگا کر اس سے مستقبل میں بھی ہزاروں میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے کراچی کے سمندر سے سمندری ہوائیں یہاں تک پہنچتی ہیں جس سے ان علاقوں میں ہوا بہت ایز ہے اور یہ علاقے تھٹھا اور گھارو بجلی کے پروجیکٹ لگانے کے لیے بہت موضوع اور مناسب ہیں اور یہاں پر وینڈ پروجیکٹ لگائے جا سکتے ہیں اب اس سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت کی بات کرتے ہیں پہلے دوہزار اٹھارہ تک لگائے گئے وینڈ فارم سے حاصل ہونے والی بجلی تقریبا چودہ روپے فی ہونٹ میں بڑھتی تھی جبکہ ان پروجیکٹ کی لائف بیس سال تک تھی اب جو نئے پروجیکٹ وینڈ فارم کے لگائے گئے ہیں ان سے بجلی تقریبا پانچ اشاریہ پانچ روپے تک فی یونٹ پڑھ رہی ہے اور ان پروجیکٹ کی لائف پچیس سال تک ہے یہ تمام کے تمام پروجیکٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر لگا رہی ہیں یعنی کہ گورنمنٹ ان سے بجلی خریدتی ہے اور یہ جتنی بجلی پیدا کرتے ہیں اتنی فی یونٹ کے حساب سے گورنمنٹ ان کو رقم ادا کر دیتی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ سے لے کر کمپلیشن تک انجینرنگ کے شاہکار ہیں اس میں الیکٹریکل سیول اور مکینیکل انجینرنگ کا کام بہت ہائی کوالٹی اور نفاصت سے کیا جاتا ہے اگر وینڈ تربائن ٹاور کی ہائٹ دیکھے تو یہ نوے سے سو میٹر بلند ہوتا ہے جبکہ اگر بلیڈ کی لمبائی دیکھے تو یہ بلیڈ ایک سو پانچ سے ایک سو سولہ میٹر لمبائی پر مشتمل ہوتا ہے اس بلند وینڈ ٹاور پر چڑھنے کے لیے ماضی کے پروجیکٹس میں سیڑی بلکل عمودی لگائی جاتی تھی جس پر چڑھنا بہت دشوار ہوتا تھا اور اگر آپریشن اینڈ مینٹینس کی ٹیم نے کوئی چیز ٹھیک کرنی ہے تو اس کے لیے اوپر جانا بہت ہی مشکل ہوتا تھا لیکن اب نیو وینڈ پاور پلانٹس کے ٹاور میں لفٹ بھی لگائی گئی ہے وہ لفٹ کی مدد سے اس پر چڑھنا آسان ہو گیا ہے ان وینڈ فارم میں جن کمپنیز کی وینڈ ٹرمائن لگائی جا رہی ہیں ان میں شامل ہے سیمنز، گمیسہ، گولڈ وینڈ، جنرل الیکٹرک، نورڈیکس اور ویسٹ آرز ان سب وینڈ ٹرمائنز میں سٹیٹ آف دی آرٹ یورپین ٹکنولوجی یوز ہوتی ہے جبکہ ان ٹرمائن کی منفیکچرنگ چائنہ میں ہو رہی ہے اب ہوا سے بجلی بنانے کے فائد دیکھتے ہیں وینڈ سے بجلی بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے فرنس آئل پر داروں مدار کم ہو رہا ہے پاکستان کے امپورٹ بل میں سب سے بڑا خرچہ آئل مصنوعات پر ہی ہوتا ہے وینڈ ٹرمائن سے بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے پاکستان کو ذرہ مبادلہ کی خطیر رقم کی بچت ہو رہی ہے جبکہ وینڈ سے بجلی پیدا کرنے کے کچھ خامیاں بھی ہیں جن کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے پہلی خامی یہ ہے کہ آئل، ایلنجی، کول اور کسی حد تک پن بجلی کے ذرائع سے بجلی پیدا کرنے پر آپ کا اختیار ہوتا ہے اور آپ کسی بھی وقت ضرورت کے مطابق ان رسورسی سے بجلی کم یا زیادہ پیدا کر سکتے ہیں جبکہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر آپ کا اختیار نہیں ہے کبھی دن میں ہوا زیادہ چلتی ہے تو زیادہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے اور کم ہوا چلتی ہے تو کم بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں ہائی ونڈ اور لو ونڈ سیزن ہے گرمیوں میں عموماً ہوا زیادہ چلتی ہے اور اس میں بجلی کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے یبکہ سردیوں میں لو ونڈ سیزن ہیں اور اس میں پاکستان میں ہوا ہلکی چلتی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے نیو ونڈ پاور پروجیکٹس کی بات کریں جو دسمبر 2021 میں مکمل ہو کر بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے وہ تقریباً دس ونڈ پاور پروجیکٹس ہیں جن کے نام یہ ہیں انڈس، ناستہ، دین، ایک ٹو، جیل، میٹرو، لیک سائیڈ، لیبرٹی وان، لیبرٹی ٹو اور آرٹسٹک ونڈ پاور پروجیکٹس یہ دس ونڈ پاور پلانٹس ہیں ان میں سے میٹرو پاور پلانٹس سے ساٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی جبکہ باقی کے نو ونڈ پاور پلانٹس سے پچاس پچاس میگا وارڈ بجلی فراہم کی جائے گی اور ان دس پاور پلانٹس سے مجموعی طور پر پانچ سو دس میگا وارڈ بجلی کی ترسیل دسمبر 2021 میں شروع ہو جائے گی اس وقت پاکستان میں جتنے بھی ذرائع سے بجلی بنائی جا رہی ہے ونڈ سے بنائی جانے والی بجلی بہت سستی پڑ رہی ہے اور اس کے محول پر کوئی منفی اثرات بھی نہیں ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ونڈ کوڈیڈور میں اور بھی زیادہ ونڈ پاور پلانٹ لگائے جائیں تاکہ پاکستان کے انرجی مکس میں ونڈ پاور انرجی سے پندرہ سے بیس پرسن تک بجلی پیدا کی جا سکے تو ویورز یہ تھی ہماری ویڈیو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ